اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومحترم سامن و حاضرین آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا عورت فاتحہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے یعنی عورت کے لیے کیا جائز ہے کہ وہ فاتحہ پڑھے یا اسے منع کیا گیا ہے شریعت نے کہیں منع کیا ہے کہ وہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتی ہے مسالہ کیا ہے حقیقت کیا ہے تو آپ فضلات سے ایک گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں اس طرح کے دینی معلومات لے کر کے آپ تک پہنچوں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکشن آپ تمامی حضرات کے موبائل تک پہنچ جائے تو محترم سامن آئے چلتے ہیں سیدھے جواب کی جانب تو سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں کہ فاتحہ نام ہے اسالے سواب کا یعنی جو کھانا ہو یا جو پانی ہو یا تلاوت کردہ آیت کریمہ ہو اس کا سواب اپنے مرہومین اور بزرگوں کے نام ایسال کرنے کا نام فاتحہ ہے یعنی سواب بزرگان دین اور مرہومین تک پہنچانے کا نام فاتحہ ہے لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات جو ہے رچ بسی گئی ہے کہ فاتحہ صرف مرد حضرات ہی کر سکتے ہیں یعنی لوگوں میں یہ مسئلہ گھر بنا چکا ہے کہ فاتحہ صرف مرد حضرات کر سکتے ہیں عورت کے لیے جائز نہیں ہے عورت نہیں کر سکتی ہے یہ بات بالکل غلط ہے جہاں مرد کے لیے فاتحہ کرنا جائز ہے وہیں عورت بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہے فاتحہ کر سکتی ہے بلا شک و شبہ عورت کے لیے فاتحہ کرنا جائز ہے عورت فاتحہ کر سکتی ہے پڑھ ہی لکھی عورتیں بلا وجہ پریشان ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو فاتحہ کرنے والے کے پاس بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو دوڑاتے ہیں کہ فلان صاحب کو بلا کے لے آؤ فلان مولوی صاحب کو بلا لے آؤ فلان مولوی صاحب کو بلا کر کے لے آؤ حالانکہ ہماری اکثر ماں بہنیں سورہ فاتحہ قل ہو اللہ احد شریف انہیں یاد ہے وہ پڑھنا جانتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس طرح سے پریشان ہوتی ہے اس لیے چاہیے یہ کہ اگر کھانا تیار ہو چکا ہے فاتحہ بالکل تیار ہے تو آپ خود سے آپ اگر مکمل فاتحہ نہیں جانتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اگر الحمدو شریف اور سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد پڑھنا جانتی ہیں تو آپ خود سے پڑھ کر کے اپنے مرہومین اور بزرگان دین کے نام اسالے سواب کر دیں فاتحہ ہو جائے گا اس کے لیے مرد کو بلانا مولوی کو بلانا عالم کو بلانا مفیق کو بلانا کوئی ضروری نہیں ہے آپ خود سے اگر پڑھنا جان رہی ہے تو آپ خود سے پڑھ کر کے اسالے سواب کر دیں بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے یہاں تک ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ خواتین ہمارے کچھ عورتیں جو ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے ایسے جاہل کٹ ملے کو فاتحہ کرنے کے لیے بلا لیتے ہیں جنہیں نہ فاتحہ پڑھنا آتا ہے نہ سورہ فاتحہ یاد ہے نہ انہیں اور دیگر صورتیں یاد ہے نہ غسل کا طریقہ معلوم ہے نہ وضو کا طریقہ معلوم ہے کچھ بھی نہیں پتا ہے بس وہ آئے اور زبان ہلائے اور ہلا کر کے ہاتھ اٹھائے دعا کے مشابہ کر دیئے بس وہ چلے گئے اس لیے ہم اپنی خواتین حضرات سے گزارش کریں گے کہ آپ جو ہے ان کٹ ملوں سے اگر کہیں بہتر پڑھ سکتی ہیں آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں آپ قل ہو اللہ وہ عہد پڑھ سکتی ہیں اور بہت سے خواتین ایسی بھی ہوتی جو پڑھنا جانتی ہیں اور بہت سے خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو مردوں سے کہیں زیادہ اور ایسے کٹ ملوں سے کہیں زیادہ وہ پارسہ اور افت ماب ہوا کرتی ہے تو ایسی خواتین کے لیے چاہیے کہ وہ خود سے شیرنی رکھ کر کے وہ خود سے فاتحہ پڑھ لے اور فاتحہ پڑھ کے اپنے مرہومین اور بزرگوں کے نام عصال سواب کر دیں عورتوں کے لیے فاتحہ کرنا جائز ہے اور کہیں کہیں یہ رسم جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیرنی گھر کے کسی کونے میں رکھ دیتے ہیں اور کونے میں رکھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد اس شیرنی کو اٹھا لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جس بزرگ کے نام پہ ہم نے اپنے جس مرہوم کے نام پہ فاتحہ کرنے کے لیے شیرنی وہاں پہ رکھی تھی اس بزرگ نے خود اپنی فاتحہ پڑھ لیا اور وہ اٹھا کے لے آتے ہیں پھر اسے کھانے لگتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں سے گزارش کریں گے اور جہاں پہ یہ رسم عام ہے ہم وہاں کے لوگوں کے لیے گزارش کریں گے کہ آپ ایسا نہ کریں اگر آپ الحمد و شریف پڑھنا جانتے ہیں چاہے مرد حضرات ہو خواتین حضرات ہو اگر آپ الحمد و شریف پڑھنا جان رہے ہیں سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ حد شریف اگر آپ پڑھنا جان رہے ہیں تو آپ خود سے جائیں اور وہاں پہ سورہ اخلاص پڑھیں الحمد و شریف پڑھیں اپنے جس مرہوم یا جس بزرگ کے نام پہ آپ کو ایسال سواب کرنا ہے اس مرہوم یا اس بزرگ کے نام پہ آپ ایسال سواب کر دیں آپ کا فاتحہ مکمل ہو جائے گا تو محترم سامین آج کے اس مسئلے میں بات یہ واضح ہوئی کہ خواتین حضرات کے لیے یعنی عورتوں کے لیے فاتحہ کرنا جائز ہے عورت اگر قرآن پڑھنا جانتی ہے سورہ فاتحہ یا کم از کم سورہ اخلاص انہیں یاد ہو تو وہ فاتحہ کر سکتی ہے عورتوں کے لیے فاتحہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے محترم سامین ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی کہیں شک ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیں السلام علیکم رحمت اللہ